ایکٹیو لیڈر ہوتے ہیں جان صاحب یہ بات بالکل صحیح ہے یہ آپ دیکھیں جس صوبے میں آپ بیٹھے ہیں جس صوبے کے وہ چیف منسٹر ہیں وہ شاید یہ جو آپ ورڈز استعمال کر رہے ہیں ان کو اس کی سمجھ نہیں ہے لیکن میں جو آج کی میٹنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آج کی میٹنگ نہیں شاید آپ جانتے ہیں میں نے جب ان صرف نومینیٹ ہوئے تھے تب بھی میں نے کہا تھا کہ he will prove to be a very you know intelligent and you know good administrator میں نے اس وقت کہا تھا آج اس کے بعد پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے اس وقت تک شا آپ کی بھی چیف منسٹر بزدار صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ہوئی تھی جی نہیں ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر میں نے بارہ مرتبہ بھی کہا ہے لیکن آج جو ملاقات کے بعد ہے میرا سٹینڈ اگر آپ برا نہ مانیں تو میرا سٹینڈ it stands vindicated کہ وہ انہوں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جہاں پہ مجھے یہ لگا ہو کہ شاید ان کو پاس knowledge نہیں ہے یا ان کو علم نہیں ہے development projects کے حوالے سے بھی the problem is کہ یہ power centers job میرے پاپ کے ساتھ ایک exclusive information share کرتا ہوں اس پہ درہ کمنٹ کریے گا میری اطلاعات یہ ہیں کہ علیم خان اور چودری سرور صاحب نے عمران خان صاحب کو convince کرنے کی کوشش کی ہے کہ پنجاب میں ایک آپ ایسی committee بنا دیں جو بزدار صاحب کیونکہ وہ effectively کام نہیں کر رہے تو ہم ان کی معاملت کریں اور تاکہ power sharing اور effectively صوبہ چلایا جا سکے آپ مجھے بتائیں کہ علیم خان صاحب کے خلاف cases ہیں پہلے وہ اپنے cases تو نپٹا لیں اس کے بعد اس معاملے میں آئیں تو ان کو کیا problem ہے اور چوئی سرور صاحب جو پڑے لکھے آدمی ہیں لندن میں تھے تو ان کو معلوم تھا کہ ہر ایک کی اپنی domain ہے اور اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں power تو چاہیے ہوتی ہے دیکھیں ضمیر پہلی تو آپ نے بات کی اور کیونکہ آج آپ سنی سنائی اور assumptions پر بات نہیں کر رہے آج آپ نے ان کے ساتھ ملاقات بھی کی اور آپ کو پتا ہے کہ وہ extrovert بھی ہیں لیکن لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہر بندہ کیمرے کا شوقین نہیں ہوتا یہ ہر بندہ کیمرے کے سامنے آنا پسند نہیں کرتا یہ ہر بندے کی اپنی personality ہے اب آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے journalist ہیں they write so good but when you bring them on TV they don't have that much vocal impact but ان کی جو writing ہے وہ میرے جیسے بہت ساروں سے بہت ساری بہت زیادہ اچھی ہے تو ہر بندے کی ایک اپنی اپنی strength ہوتی ہے اب آپ کا سوال علیم خان صاحب کے بارے میں اور سروت صاحب کے بارے میں میں آپ کو یہ بڑے واضح طریقے سے بتاتا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کے بھی قریب ہوں میں بڑے واضح طریقے سے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایسی کوئی suggestion نہیں دی گئی ہاں دیکھیں ہر شخص میں aspirations ہوتی ہیں ہر شخص کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے علیم خان صاحب زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں بالکل کرنا چاہتے ہیں اور ان کا حق ہے لیکن کیا وہ chief minister of Punjab کو tough time دے رہے ہیں بالکل غلط ہے کچھ باتیں تو آپ نے بتا دی ہیں دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس وقت سارے جتنے بھی official and official quarters ہیں اس پر یہ بات کہی جا رہی ہے میں دعوے سے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ جتنے یہ چار پانچ لوگ ہیں یہ power sharing چاہ رہے ہیں